سو ہیلو گائز ویڈیو کی سٹارٹ کے ان سے پہلے چینل کو سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور گائز اس کا نیکس اپیسوڈ ابھی تھوڑے ہی دیر میں آنے والا ہے تو اگر آپ نے پچھلی والی ویڈیو مس کر دی ہو تو پچھلی والی ویڈیو کو دیکھ لینا تو جیسے کہ ہم نے لاش اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ اول ماسٹر نے کہا تھا کہ جو سیٹو نام کا شروڈنٹ ہے وہ ان کی اکیڈمی میں نہیں پڑھتا جن کی ایسی بات سننے کے بعد جو اول لیڈیو ہوتی ہے وہ وہاں پر اول ماسٹر کے اوپر ایک اٹیک کر دیتی ہے اور وہ اٹیک بہت زیادہ پاورفول تھا جس اٹیک کے وجہ سے جو اول ماسٹر تھے وہ کافی زیادہ دور جا کر گر جاتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں ان کی حالت اس اٹیک سے کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ اول لیڈی اول ماسٹر سے کہنے لگتی ہے کہ پہلے تو تم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر ایمپررر کی بون ہے اور اس کے بعد تم نے اپنے سٹوڈینٹ کے ہاتھوں سے اس بون کو ہمارے ہاتھوں سے چھنوا دیا اور اب تم ہمیں گم رہا کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پر کیا تم نے ہمیں پاگل سمجھا ہے جس کے بعد وہ اول ماسٹر سے کہنے لگتی ہیں کہ ہم تم پر وشتوات نہیں کر سکتے تم ایک وشتوات گھاتی انسان ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اول ماسٹر ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ در جاتی ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو انکل ونگ ہے وہ امپرر مم کئے سٹوڈینٹ ہیں کیونکہ جو امپرر مم کافی زیادہ پاورفول در جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انکل ونگ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر لیزیان سوچنے لگتا ہے آج سے پہلے انکل مم کے مو سے میں نے کبھی بھی امپرر کا نام نہیں سنا تھا جن کی پاور کو سب ہی لوگ جانتے ہیں یہاں پر جس کے بعد ہمیں بتاتا ہے لیزیان کی جو ایمپررر منگ تھے وہ آج سے دو سو سال پہلے یہاں پر ان کا جنب ہوا تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف میں کئی راجونسوں کو ڈی اینڈ کر دیا اور وہ اتنے زیادہ پاورفل تھے کہ سب ہی لوگ ان کے سامنے جھگ جاتے تھے اور وہ بتاتا ہے کہ ان کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ انہیں کوئی بھی آج تک میچ میں ڈیفیٹ نہیں کر پایا جس کے بعد لیزیان بتاتا ہے ہمیں آگے کی جو وہ سیٹی تھی وہاں پر چاروں طرف جو ایمپررر منگ تھے ان کی سٹیچوس کو بنایا گیا تھا جس کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے ایمپررر منگ کے دو اور ساتھی ہیونلی ایمپررر تھے جن کو بھی ایمپررر منگ نے اپنے ساتھ ایمپررر بنا دیا تھا جس کے بعد وہ بتاتا ہے جب آج سے بیس سال پہلے ایمپررر منگ کی ڈیتھ ہو گئی تو اسی کے ساتھ جو ایمپرر مینگ کا کینگڈم تھا وہاں پر بہت زیادہ ایویبتہ آنے لگی اور وہ بتاتا ہے کہ جگہ جگہ پر مار کارٹ ہونے لگا اور وہ بتاتا ہے آگے کی جو ایمپرر مینگ کے بڑے بڑے سٹیچوز تھے ان کو گرا دیا گیا اور ان کی جو پبلک تھی وہاں کی ان سبی کو مار دیا گیا وہی پر اور بتاتا ہے مینگ ایمپرر کی کینگڈم تباہ ہو گئی اور اس کے بعد ان کا نام لینے پر بھی سبی نے پرتیبند لگا دیئے اور وہ بتاتا ہے اب ان کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا ہے وہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ماشٹر مو ہوتے ہیں وہ اولڈ ماشٹر کو ایک زوردار پنچ مارتے ہیں جس کے بعد وہ کہنے لگتے ہیں تم جھوٹ بولنا بند کرو اور ہمیں سچ سچ بتا دو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کے پنچ میں اتنی زیادہ پاور تھی کی جو اولڈ ماشٹر تھے وہ کافی زیادہ دور جگہ گرتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اولڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اس سی ٹو نام کے بندے کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں سی ٹو مو آپ میری بات پر وصفات کریں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سی ٹو مو نے انہیں پنچ مارا تھا اور جو اولڈ لیڈی نے بھی ان پر اپنی پاور یوز کری تھی اس وجہ سے ان کے مو سے کھون آنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ کھون کافی زیادہ ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سی ٹو مو ہوتا ہے وہ وہاں پر کہنے لگتا ہے کہ ہم تمہاری بات پر کیوں اس بات کریں ویسے بھی تم اتنا زیادہ جھوٹ تو پہلے ہی بول چکے ہو اور وہ اس سے کہتے ہیں اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جس کے بعد وہ اس سے کہنے لگتے ہیں تمہاری جو باڈی ہے وہ سائد سے کافی زیادہ ٹف ہے اسی لیے تم آسانی سے مو نہیں کھولو گے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ ایک زوردار پنچ مار دیتے ہیں اولڈ ماسٹر کو اور گائز یہ پنچ اتنا زیادہ پاورفل تھا کہ وہاں پر اولڈ ماسٹر کے مو سے اور زیادہ خون آنے لگتا ہے اور ان کی بلیڈنگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سی ٹو مو اور اولڈ لیڈی ہوتی ہیں وہ پتہ نہیں کسی چیز کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور وہ کافی زیادہ ڈر چکے ہوتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر تب ہی ہمارا سینسپٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے جو وہ ہینڈ تھا اب وہ پورے ایک بلیڈ بیسٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے جو بلیڈ بیسٹ کافی زیادہ بھیانک دیکھ رہا تھا اور گائز اس بلیڈ بیسٹ کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب انکل وین بھی اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ جو یہ بلیڈ بیسٹ تھا اس کی ہائیڈ ایک نارمل ہیومن سے کافی زیادہ تھی یہاں پر جس کے بعد جو انکل وین تھے وہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا ہے جلدی کرو اور یہاں سے نکلو اور وہ ان سے کہنے لگتے ہیں ہم سب مل کر بھی اسے نہیں آرہا سکتے اسی لیے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بلیڈ مانسٹر تھا وہ وہاں پر بہت زیادہ رور کرنے لگتا ہے اور گائز اس کا رور اتنے زیادہ پاورفول تھا کہ وہ سب ہی کو ڈیمیج بھی دے رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو وہ اولڈ مین ہوتے ہیں وہ اپنے دونوں شٹوینٹ سے بولنے لگتے ہیں کہ جیو جن اور جن دونوں مل کر میرا پیچھا کرو اور میرے ساتھ چلو کیونکہ ہم لوگ ان مانسٹر سے نہیں لڑ سکتے اور ویسے بھی اب تو ایمپرر کی بون بھی چوری ہو گئی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں پر مانسٹر ان سب ہی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے دونوں شٹوینٹس کو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لن فی تھی وہ اپنی بہن لن سے کہنے لگتی ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ اس بلڈ بشٹ کی پاور کافی زیادہ ہے اور اس سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے اسی لئے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے جس کے بعد اس کی بہن کہتی ہے اگر تم اس سے لڑنے کے بارے میں سوچ رہی ہو تو میرے ساتھ چلو اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بھی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ گائز وہ مانسٹر اتتا بڑا تھا کی اس کو دیکھ کر سب ہی کو ڈر لگ رہا تھا تب ہی ہم دوسرے سائٹ پر دیکھتے ہیں جو سی ٹو مو اور اور لیڈی ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں بھی یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ یہ بلڈ بیسٹ ہمیں یہی پر مار ڈالے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو اولڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر سی ٹو مو اور اور لیڈی سے ہیلپ مانگنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پر مچ چھوڑو یہ مجھے مار ڈالے گا اسی لئے تم لوگ مجھے یہاں سے لے کر جاؤ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اولڈ ماسٹر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے آپ کی سی ٹو فیملی کی بہت زیادہ ہیلپ کری ہے اسی لئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو وہ بلڈ ویشٹ کا ہینڈ ہوتا ہے وہ اولڈ ماسٹر کو پکڑنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے جس کے بعد وہ اولڈ ماسٹر کو پکڑ لیتا ہے اور اولڈ ماسٹر چلا کر کہنے لگتے ہیں کہ پلیز سی ٹو پیلیز سی ٹو مو مجھے بچا کر یہاں سے لے جاؤ ورنہ آج میں مارا جاؤں گا اس بلڈ ویشٹ کے ہاتھوں سے جس کے بعد جو اولڈ ماسٹر ہوتے ہیں وہ یہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ سی ٹو مو اور اولڈ لیڈی آپ مجھے یہاں پر ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو وہ بلڈ ماسٹر تھا اسے کافی زیادہ گستہ آجاتا ہے اور وہ اولڈ ماسٹر کو وہی پر اپنے ہاتھوں سے کچل دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کی پاور اتنی زیادہ تھے کہ جب وہ اولڈ ماسٹر کو کچلتا ہے تو ان کی باڈی وہی پر ڈشٹروئ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر لیڈی آن کو بھی کافی زیادہ شوق ہوتا ہے کیونکہ اس بلڈ ماسٹر کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس کے پاس ابھی اس کا ماسک بھی ہوتا تو بھی سائد سے وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پاتا تب ہی جو لیڈی آن تھا وہ وہاں پر اولڈ ماسٹر کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ صحیح ہوا اگر یہ اس دن چاہتے تو سی ٹو ہوان سے اسے بچا سکتے تھے کیونکہ یہ وائس درین ہے ہمارے پیلس کے اور وہ کہنے لگتا ہے لیکن اس دن انہوں نے مجھے نہیں بچایا اور میرا تماسہ بنا کر رکھ دیا سارے سکول کے سامنے اور آج میں بھی انہیں نہیں بچاؤں گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس بلڈ بشٹ کا ہاتھ کو جو بلڈ بشٹ کا وہ ہینڈ ہوتا ہے اس میں سے کافی زیادہ ایویل انرجی باہر آ رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں اس کی ایویل انرجی اتنی زیادہ تھی کہ لیزیان بھی اس سے دیکھ کر بولنے لگتا ہے حالانکہ میں مانتا ہوں اگر اس میں میری تھوڑی گلتی رہی ہو تو لیکن وہاں پر سیٹو ہوا ان کو کسی نے بھی نہیں روکا نہ کی اولڈ ماسٹر نے بھی نہیں روکا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیزیان کی اس بلڈ بشٹ کے ہاتھ پر پڑتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس بلڈ بشٹ کا جو ہینڈ تھا وہ کافی زیادہ گلو کر رہا تھا جیسے کہ اس میں کوئی چیز ہو جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے اس بلڈ بشٹ کے ہینڈ میں ایک بلڈ سٹون ہے اور گائیس یہ بلڈ سٹون کوئی عام بلڈ سٹون نہیں تھا یہ یہاں پر کے سب سے زیادہ پاورفل بلڈ سٹون اس میں سے ایک تھا جسے دیکھنے کے بعد لیزیان بھی سمجھ جاتا ہے یہ بلڈ سٹون کتہ زیادہ امپورٹنٹ اور کتہ زیادہ پاورفل ہے اور تب ہی لیزیان اسے دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ بلڈ سٹون کو دیکھ کر بولنے لگتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے یہ سٹون اس کے ہاتھ پہ کہاں سے آیا جب اس نے اولڈ ماسٹر کو مارا تو اولڈ ماسٹر کے مرنے کے بعد وہ ایک سٹون میں چینج ہو گئے ایک بلڈ سٹون میں جس کے بعد لیزیان بولنے لگتا ہے اب میں یہ سب چیزوں کو سمجھ چکا ہوں جیسے کی ہم ان بلڈ ماسٹر کو مار کر ان کے ہیٹ سے بلڈ سٹون کو نکال لیتے ہیں ویسے ہی اولڈ ماسٹر بھی ایک بلڈ سٹون میں چینج ہو گئے جس کے بعد مارا زنسیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اولڈ مین اور ان کے دونوں سٹینٹس کو جس کے بعد وہ وہاں پر کہیں کو جا رہے تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو جن ہوتا ہے وہ اپنے ماسٹر سے کوشن پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ جو اولڈ ماسٹر تھے وہ مرنے کے بعد اس ایک ریڈ کلر کے سٹون میں چینج کیوں ہو گئے جس کے بعد ہمیں اولڈ ماسٹر بتاتے ہیں کہ جو یہ بلڈ گارڈ ماؤنٹین ہے یہاں پر بلڈ گارڈ کی پاور بہت زیادہ ہے اسی لیے یہاں پر اگر کسی کو کوئی بھی ماسٹر مار دیتا ہے تو وہ ایک سٹون میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد جس کے بعد ہم جیو جن کو دیکھتے ہیں جو جیو جن ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ ماسٹر اگلی بار بہت زیادہ برا ہو سکتا ہے اس جگہ پر اسی لیے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ماسٹر کے کہنے کے بعد وہ سب ہی لوگ مہا سے جانے لگتے ہیں اور ماسٹر جیو جن سے کہتا ہے تمہیں بھی ہمیں فالو کرنا ہے جس کے بعد ہمارا زن صرف ہوتا ہے اور ہم ماسٹر مو اور اول لیڈی کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اسی بلڈ ماسٹر کو دیکھ رہے تھے اور وہ بولنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے ماسٹر مو آپ کو یہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا تو میں آپ کو اسے بتاتی ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اول لیڈی بتانے لگتی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی پاورس ہیں وہ بلڈ گوڈ کی ہیں اور وہ کہنے لگتی ہے بلڈ گوڈ کی پاورتی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھی کلٹیویٹر کی دیتیاں پر ہو جاتی ہے تو بلڈ گوڈ اس کی ساری کلٹیویشن کو ایک بلڈ سٹون میں کنورٹ کر دیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ماسٹرموں ہوتے ہیں وہ بتانے لگتے ہیں کہ کسی کی بھی کلٹیویشن کو ایک بلڈ سٹون میں کنورٹ کرنے کی ایسی پاورس تو کھالی ایک ہی جھنے کے پاس تھی اور وہ بتاتے ہیں یہ سب کرنا تو ایک ہی جھنے کے لئے سنبھاؤ تھا وہ تھا ایمبرار منگ اور وہ کہنے لگتے ہیں وہ ہی ایک بندہ تھا جو یہ سب کر سکتا تھا جس کے بعد ہمارا سنسیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں لیزیان کو دکھایا جاتا ہے جو لیزیان ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ جو یہ جائنٹ مانسٹر ہے یہ کیسے بنا ہوگا اور وہ کہنے لگتا ہے یہ جائنٹ مانسٹر کی پاور اور صحیح میں کافی زیادہ ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب لیزیان یہاں سے جیو جن کو جاتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اسے ابھی کچھ نہ کچھ کر کر جیو جن کو روکنا ہوگا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ چلدانے لگتا ہے جیو جن جیو جن کر کر تاکہ وہ اس کے پاس آ جائے اس کی آواز سن کر کیونکہ وہ اس کے آواز کو پہچانتی تھی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو جیو جن ہوتی ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے اور وہ تب ہی ایک جگہ پر رک جاتی ہے اور وہ رکنے کے بعد سوچنے لگتی ہے کہ یہ آواز صحیح میں کچھ جانی پہچانی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو جیو جن ہوتی ہے وہ لیزیان کے سامنے ہی اپنی پاور سے لینڈ کرتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو جیو جن ہوتی ہے وہ جب لیزیان کو دیکھتی ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر وزواس نہیں ہوتا کہ لیزیان اس کے سامنے کھڑا ہے وہ بولتی ہے کہ آپ بردر لیزیان ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے وسواس نہیں ہو رہا اپنی آنکھوں پر کہ میں صحیح میں بردر لیزیان آپ کو دیکھ پا رہی ہوں یہاں پر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ دوسری طرف سے کہنے لگتا ہے ہاں میں لیزیان ہوں میں نے آخر کار آز تمہیں ڈھونڈی لیا میں نے بہت محنت کے بعد آز تمہیں ڈھونڈا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کی ایسی باتیں چلی رہی ہوتی ہیں تب ہی ان دونوں کی بات کے بیچ میں ہی جن آ جاتا ہے اور جن بھی یہی پر رکھتا ہے اور آتے ہی وہ لیزیان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو اور آخر کار تم میری سسٹر سے کیسے مل سکتے ہو ایسے ہی اور وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ تم تو ایک معمولی سٹوڈنٹ لگتے ہو مجھے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو لیزیان ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ لیزیان کو پتا تھا کہ اب یہ جو بھی بندہ ہے یہ لیزیان بہن سے اسے ایسے ہی ملنے نہیں دے گا تب ہی جو لیزیان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے بھگا دے گا جس کے بعد لیزیان سے کہنے لگتا ہے کہ تم رک جاؤ تم سٹوپٹ انسان تمہیں کچھ بھی نہیں بتا ہے ہم دونوں کے بارے میں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ اپنا اورہ ریلیس کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب تو آج میں تمہیں پکا ماروں گا اور وہ کہنے لگتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بیجتی کرنے کی جس کے بعد وہ کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے تم کنگ جاؤ اکیڈمی کے سٹوڈنٹ ہو اور ایک کنگ جاؤ اکیڈمی کے نارمل سٹوڈنٹ نے میری بیجتی کرنے کی کوشش کری اسی لیے میں آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا جس کے بعد وہ ایک پنچ مارنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیزیان کو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو میس جیو جن ہوتی ہے وہ وہاں پر اسے رک لیتی ہے اور وہ کہتی ہے جن تم رک جاؤ اور وہ کہنے لگتی ہے کہ جو لیزیان ہے وہ بہت زیادہ قریبی انسان ہے اس کا اور یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے میں لیزیان سے ملنا چاہتی ہوں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ لیزیان کے پاس آجاتی ہے اور لیزیان سے کہنے لگتی ہے کہ بردر لی زیان میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے یہاں پر مل جاؤ گے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ ابھی بھی آپ لی سیٹی میں ہی ہو گے اور آپ ابھی بھی اسی کیج میں بند ہو گے جس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے کہ میں آپ سے مل کر آج کافی زیادہ خوش ہوں میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے دھوننے کے لیے یہاں تک آ جاؤ گے جس کے بعد وہ یہاں پر اپنی خوشی بتا بھی نہیں پاری ہوتی اور وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں یہاں پر جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں جو لی زیان ہوتا ہے وہ جیو جن کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اتنی بیوکوف ہو جتنی بیوکوف پہلے تھی جس کے بعد لی زیان اسے کہتا ہے کہ میرے یہاں آنے کی ایک لمبی کہانی ہے جسے میں تمہیں بعد میں سناوں گا اور وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ لیکن تم ابھی صحیح ہو یہی ملے کافی ہے جس کے بعد ہم دوسری طلب دیکھ پاتے ہیں جو جن ہوتا ہے اسے لی زیان کے اوپر کافی زیادہ گسارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جیو جن کے کافی زیادہ قریب ہوتا ہے یہاں پر جس کے بعد وہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ جو یہ لی زیان ہے یہ بچہ پتا نہیں کہاں سے آ گیا اور یہ کیسے اتنا زیادہ قریب انسان ہو سکتا ہے جیو جن کا کیونکہ جیو جن کے مو سے آز تک اس نے اس بندے کا نام نہیں سنا تھا جس کے بعد وہاں پر اولڈ مین آ جاتے ہیں اور اولڈ مین آتے ہی یہاں پر کہنے لگتے ہیں کہ یہ وہی ہے نا جس کے بارے میں تم مجھ سے کافی زیادہ باتیں کرتی تھی جس کی کلٹیویشن بیس کو سی ٹو ہوا نے توڑ دیا تھا اور لی زیان اس کی ایسی باتیں سننے کے بعد تو کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں پتا ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں جو جیو جن ہوتی ہے وہ وہاں پر اپنے ماسٹر سے مدد مانگنے لگتی ہے میں یہ کر سکتا ہوں یہ اولڈ مین یہ کام کر سکتا ہے اور وہ تب ہی لی زیان کے سامنے ایک سرط رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن میری ایک سرط ہے اگر تم نے وہ سرط کو مان لیا تو میں تمہاری ساری چوٹوں کو صحیح کر دوں گا جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو جیو جن ہے اس کو کبھی نہیں دیکھنا ہوگا اس کے بعد کیونکہ اس کو میں لے کر چلا جاؤں گا اور یہ بات سن کر لی زیان کے پیروں کے تلے سے زمین ہی کسک جاتی ہے جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو گائز یاد سے چلن کو سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور گائز کمنٹ کر کے ضرور بتانے کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور نیکٹس اپیسوڈ ابھی تھوڑے دیر میں آنے والا ہے بائی گائز